میری امتیام جلیل جی تروین کرنا پڑ رہا ہے ایسے حالات کے اندر جب آپ نئے میڈیکل کالیجز کھول رہے ہیں سر تو ایک پرتھا ہے جو گورمنٹ ہی گورمنٹ کو کیسا چیٹ کرتی ہے ایم سی آئی کی ٹیم جب نئی کالیج کو وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے تو آپ دوسرے میڈیکل کالیجز سے سٹاف کو بلاتے ہیں اور ایم سی آئی کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فیکلٹی پوری طرح سے بھر لی گئی ہے کر کے تو یہ پرتھا کو کب آپ بند کریں گے اور آپ صرف ایک آکڑا بتائیے گا کہ ابھی پریزنٹلی کتنی ویکنسیز گورمنٹ میڈیکل کالیجز کے اندر ایک راس دہ سٹیٹ یا کنٹری ہے ماننے یہ ادھیکش مہود یہ دو طرح کی بات ہے ایک کہتے ہیں کہ میڈیکل کالیج ہمیں دیجئے میڈیکل کالیج ہم دیتے ہیں تو فیکلٹی رکھنا وہ سٹیٹ گورمنٹ کی جمعباری ہوتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہے تو پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے ہوتی ہے اور ہم یہاں سے انسپیکشن بیشتے ہیں اور انسپیکشن کے سمجھ پر اور اس کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ بھی لیتے ہیں افیڈیٹ بھی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاس فیکلٹی پریابت ماترہ میں ہے اور ہم جا کے انسپیکشن کرتے ہیں تو وہاں ہوتی ہیں وہ تو انٹیگریٹی کا سوال ہے سویم کو ہی دیکھنا چاہیے جو کالیج چالو کرتا ہے اور وہاں فیکلٹی نہیں رکھتے تو بچوں کے ساتھ اچھا وہ نہیں ہوتا اس لئے میرا سب کو سوجاو ہے فیکلٹی ہونی چاہیے ہم بھی یہاں سے پریس کر رہے ہیں اور ابھی مانی ادھیکش مود میں بتانا چاہوں گا کہ سسٹم ہم نے بدل دیا ہے کیا ایک میڈیکل کالیج چلتی ہو اور ایک بار ہی وہاں انسپیکشن ہو اور اس کے آدھار پر سارا ورش کا آکلن کیا جائے وہ اوچیت نہیں ہے اور اس لئے ہم نے ایک یہاں این ایم سی میں کمانڈ این کنٹرل سینٹر ستھاپید کیا ہے وہاں سکسٹین کیمیرا ہے سکسٹین کیمیرا کے مادیم سے کوئی بھی میڈیکل کالیج یا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو اس کے گیٹ پر کتنے لوگ آتے ہیں اوپیڈی کتنی ہو رہی ہے کتنے انڈور پیشنٹ ہیں ساری انفرمیشن لائیو ہوتی ہے اور اس کے آدھار پر آرٹیفیسل انٹرلیزن لگا کے وہاں فیکلٹی ہے وہاں پیشنٹ ہے وہاں انڈور پیشنٹ ہے اس سارا آقلن ہوتا اور اس کے آدھار پرمتہ ہی کرتے ہیں کہ اس کو آگے سیٹ دینی ہے نہیں دینی ہے بہت بڑا ریفرم ہو رہا ہے پورانی بات ہو چکی ہے کہ وہ ایسا تیسا گفلا کر کے میڈیکل کالیج چلاتے تھے ایسا نہیں چلانی ہے ہمیں کولیٹی ایجوکیشن دینا ہے ہمیں کولیٹی ڈاکٹر تیار کرنا ہے اور یہ کرنے کے لیے ہم میریٹ پر جانا چاہتے ہیں تاکہ جس میڈیکل کالیج میں اچھی فیسلیٹی ہو اس کو ہی دینا ہے کئی میڈیکل کالیج ایسا ہم نے بند بھی کی ہے اور کئی میڈیکل کالیج کے سامنے ابھی ایکشن ہونا ہے جس کے پاس فیکلٹیز نہیں ہے جس کے پاس ویوستہ نہیں ہے اس کو پرائیویٹ بھی میڈیکل کالیج مانی ادھرکش مہدی نہیں چلانا چاہیے وہ ایک دیش کے بھاویٹ ڈاکٹر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور سرکار اس کے لیے کڑی کاریوائی کر رہی ہے مانی صدشے